اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت مزیدار چکن چٹکھارا بوٹی کی ریسیپی شیئر کریں گے جو بننے میں آسان بھی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو چلیے چٹکھارا بوٹی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے اسی میں ہم چکن کو پکائیں گے اور اسی لیے اسی میں ہم اپنا میری نیشن تیار کریں گے تو یہ ہاف کپ یہاں پر ہم نے دہی لے لی ہے ویڈیو کو پلیز فول دیکھا کریے تب بھی ریسیپی آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گی تب بھی آپ کی جو ڈیشیں وہ پرفیکٹ بنے گی اب یہاں پر ہم نے ایک پینچ فوڈ کلر اس میں ایڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر ونٹی سپون ہم نے گارلک پاورڈر ایڈ کرنا ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا ہوم میٹ گارلک پاورڈر ہے اس کی ریسیپی بھی ہم پہلے دے چکے ہیں آپ چاہے تو چینل پر جا کر ویزٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ لال میچ پاورڈر ہم نے ونٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے ونٹی سپون ہی یہاں پر ہم نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے اب ہم نمک ایڈ کریں گے نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیا کیجئے بس ہمیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر ہم نے ہاف کےجی چیکن کو اچھی طرح سے دھو کر ایک جالی پر رکھ دیا تھا جس سے سارا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے وہ بھی ہمیں اس میں ڈال کر بس مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے میرینیٹ کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ ریسٹ بھی دے سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر بس ایک دم سے اسے تیار کریں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا جلدی چاہیے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے کور کر کے پکائیں گے اس میں پانی ڈالنے کی ہمیں بلکل ضرورت نہیں ہے جو دہی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے اس کا اور جو چکن کا پانی اپنا ریلیز ہوگا اسی میں یہ بن کر تیار ہو جائے گا تو اچھی طرح سے دیکھیں یہ مسالہ ہے ساری بوٹیوں پر لگ چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم آن کر کے اسے کور کر کے بیس منٹ تک پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارا جو چکن ہے وہ ایک دم ٹینڈر ہو جائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تو ہو چکا ہے بلکل اس کا پانی جو ہے ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے کلر بھی بوٹیوں پر کافی اچھا آ چکا ہے تو بس یہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ سوسز ایٹ کریں گے یہ ہم نے ہوت ان سویٹس ٹومیٹو سوس لی ہے یہاں پر ونٹی سپون لی ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں سویا سوس ایٹ کریں گے کچھ لوگ یہ ساری چیزیں ساتھ ہی میری نیشن میں ڈال کر پکا دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا نہیں لگا ہے یہ ہم اس طرح سے بنا کر تیار کیا تھا تو بہت ہی اچھا سے بنا تھا تو اسی کے ساتھ یہ وائٹ وینیگر ہم نے اس میں آئٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور ایک دو منٹ ان ساری چیزوں کے ساتھ بس ہم اسے لو فلیم پر ہلکا سا پکا دیں گے تاکہ بوٹیوں پر ان سارے جو سوسیزیں ان کا فلیور بہت اچھے سے اندر تک پہنچ جائے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیتے جائے گا اور ساتھ میں بیل کی نشان کو بھی پریس کر لیجے گا تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکے تو دیکھئے بس ہمیں یہ ایسا ہی چاہیے گیس کی فلیم ہوں آف کر کے اسے تھوڑا سا ہم ٹھنڈا کرتے ہیں تو دیکھئے ٹھنڈا ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون اس میں کون فلار ایڈ کر دیا ہے اتنا ہی ہم اس میں بیسن ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ کٹا ہوا دھنیا ہم نے لیا ہے اس کا ایک اہم رول ہے بہت ہی اس سے جو ہے چٹخارہ بوٹی کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے چنگ سمو میں آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں یہاں پر چلی فلیکس ہم نے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کیا ہے باقی آپ نمک میرچ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہاں پر ہم نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ پکاتے ٹائم بھی ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کیا تھا اب آدھے نیمو کا جوس اس میں ہم ایڈ کریں گے بہت ہی چٹخارے دار ہماری بوٹیاں بن کر تیار ہونے والی ہیں بس ساری چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ جو بیٹر ہے یہ کافی ڈرائے لگ رہا ہے کوٹنگ اچھے سے نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تو یہ ڈرائے کافی ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے مویسٹ کر لینا ہے تاکہ جو کوٹنگ ہے وہ اچھی طرح سے بوٹیوں پر لگ جائے بس اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اسے ایک دو منٹ کے لیے رکھیں گے دب تک ہمارا تیل بھی گرم ہو جائے گا تو دیکھیں اوئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم پر ہم انہیں فرائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں ہے بس ہمیں میڈیم فلیم پر اسے فرائے کرنا ہے بہت ہی مزیدار یہ چٹخارہ بوٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ لوگ اس طرح سے بھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں بس اب یہ ہو چکے ہیں ان کی سائیڈ چینج کریں گے ان کو فرائے کرنے میں ہمیں مشکل سے پانچ منٹ کا وقت لگتا ہے کیونکہ بوٹیاں جو ہیں ہمارے گلی ہوئی ہیں بس ہمیں اسے ہلکا سا کرسپی ہونے تک فرائے کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہو چکے ہیں ان کو نکالتے ہیں کلر بھی بہت اچھا خوبصورت سا آیا ہے ایک دم ڈارک جیسے کی جلنے لگتا ہے اس طرح کلر ہمیں نہیں چاہیئے تھا ہمیں بس ایسا یہ خوبصورت سا گولڈن سا کلر لانے تک اسے فرائے کرنا ہوتا ہے بس سارے اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو لیجئے ہماری مزیدار سی چکن چٹخارہ بوٹی بن کر تیار ہو چکی ہے ملتے ہیں پھر ایک اور اچھی سی ریسیبی کے ساتھ تب تک دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ